اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے آلو کی ترکاری اور مونگ دال کی کچوری کی ریسپی تو یہاں میں بنانے جا رہی ہوں اپنی آلو کی ترکاری اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ یہ رہے یہاں میں نے دو آلو وائل کر لیے تھے اور ایک آدھی چاہے کی چمچی کا لونجی لی ہے آدھی چاہے کی چمچی جو ہے وہ میں نے حلدی لی ہے ایک بڑے کھانے کا چمچ لال مچ ایک بڑے کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور پیسا ہوا زیرہ آدھا چمچ اور چھوٹے چاہے کا اور نمک آدھا چمچ چھوٹے چاہے کا اور یہاں میں نے چھوٹا سا آدھی چمچ جو ہے چاہے کی وہ میں نے یہاں پہ آم چھوڑ لیا ہے تو یہاں میں نے اپنا آلو گرم کرنے رکھ دیا یہاں میں نے تین بڑے کھانے کے چمچے آلو ڈالا تھا اور یہاں پہ آلو گرم ہونے کے بعد میں نے کالونجی ڈالی تھی اور کالونجی جب تر ترانے لگی تھی تو پھر میں نے آلو ڈال دیئے تھے اور یہ آلو جو ہے میں نے بوائل کر لیے تھے اب یہ آلو میں اس کو فرائی کر کے آئل میں پھر اس کے بعد میں یہ سارا مسالہ اس میں میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مسالے کو بھونوں گی آلو کے ساتھ جب مسالہ آلو کا بھون جائے گا تو اس میں میں اپنا پانی ڈالوں گی پانی میں یہاں لے رہی ہوں دو کپ پانی اور اس کو اچھی طریقے سے آلو کو موٹا موٹا سا کوٹ لیں گے کیونکہ آلو جو ہے وہ میرے ثابت ہیں تو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیں گے یا میں نے پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ڈالا تھا گریجویلی ڈالا تھا آپ لوگ بھی یہی کریں گے ڈائریکٹ مٹ ڈالے گا اور نہ گریوی جو ہے وہ سوپ بن جائے گی آپ لوگی تو یہ آلو کی ترکاری جو ہے وہ ہماری بن چکی ہے اس کو اب ہم تھوڑا سا اور اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد اس کو چولے کاف کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو یہاں میں نے دال جو ہے وہ بھگو کے رکھی تھی دو تین گھنٹے سے دال میری ایموم کی بھگی ہوئی تھی تو میں نے اس کو اب یہاں پر ڈائر کر دیا ہے نکال دیا ہے پانی اس کا اور اب اس میں میں ایک ٹی سپون جو ہے نمک ڈالوں گی اور یہ چار جو ہیں وہ لال م التچیں ہیں سابکتیاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اوبالنے کے لئے پکانے کے لئے رکھوں گی اور اس کو تھوڑا سا برگوڑا ای رکھنا ہے تو اس نامے میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تو میں یہاں ڈالوں گی ایک پانی اور بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ڈال جو ہے وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی تھوڑی سی پھریری ڈال چاہیے تھوڑا پتلی بلکل پتلی نہیں چاہیے تھوڑی پھریری چاہیے اس لیے میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تو یہاں پر ڈال ہماری کھول رہی ہے اسے ہم پکنے کے لیے یہاں رکھ دیں گے یہاں پر ہم اپنی کچوری کے لیے آٹا گونتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک لیا ہے ایک اور آدھا کپ جو ہے وہ میں نے میدہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون بڑا میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور میں نے ایک کپ پانی کو گرم کر لیا تھا نیم گرم پانی سے اب اسے آٹے کو گوننیں گے اور آٹا بہت اچھا سوفٹ سا گوننا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے ایک دم سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو گوندی لگانی ہے اور جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتا اسے گوننا رہے اور اتنا سوفٹ نہیں کرنا ہے کہ بلکل ہاتھوں سے چھپکتا رہے اور نہ اتنا ہارٹ کرنا ہے کہ بلے بلی نہ سکے تو اس کو میڈیم رکھنا ہے زیادہ سوفٹ بھی نہیں کرنا ہے زیادہ ہارٹ بھی نہیں کرنا یہ ہم اچھی طریقے سے اس کو گونیں گے اور پلیز لائک بھی کر دیا کریے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ لائک نہیں کرتے لائک بہت کم آتے ہیں تو پلیز لائک کر دیا کریں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری ویڈیوز لوگ پسند کر رہے ہیں کمنٹ بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تو یہاں میں نے دو ریڈی کر کے سائیڈ میں رکھ دی ہے یہ ہماری دال جو ہے وہ ہو گئی تھی تقریباً بیس منٹ پچیس منٹ تک ہماری یہ دال پک کے ریڈی ہو گئی تھی اور اس کو میں نے کانٹے کی مدد سے میش کر لیا تھا یہاں میں اپنی دو کو دوبارہ سے اچھی طریقے سے گون لوں گی تاکہ یہ بلکل اور اچھی سی ہو جائے گون کے نرم ہو جائے یہاں میں پیڑے بناوں گی اور چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں میں نے شروع میں بہت بڑے بڑے پیڑے بنا لیے تھے اور بہت بڑی کچوریاں بن گئی تھی تو میں آپ کو یہی بولوں گے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیے گا کچوریاں چھوٹی ہی اچھی لگتی ہیں بڑی اچھی نہیں لگتی اور میں نے بہت زیادہ بڑی بڑے پیڑے لے لیے تھے تو وہ بڑی بڑی بن گئی تھی تو پھر میں نے یہاں پہ چھوٹی کچوریاں بنائی تھی بعد میں اور اس کو اب اس طریقے سے مسالہ ڈالیں گے پیچ میں تھوڑا سا بیل کے اور پھر اس کو ہم آئل لگاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور اس کو بار پتلا پتلا کرتے رہیں گے ہاتھ سے اور پھر ہلکا سا بیلن سے پتلا کر کے مطلب بیل کے اس کو ہم فرائی کرنے ڈالیں گے اپنے آئل میں یا میں نے آئل گرم کر کے رکھا تھا اور آئل گرم میں ہی ڈالنا ہے تھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا ہے جب ببل سانے لگے آئل میں تب ہی ہم کچوریاں ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم جو ہے وہ میں آئل کا چیٹہ ڈالتی رہ رہی ہوں تاکہ اوپر سے بیچ میں سے کچھی نہ رہے پکتی رہے اور پھر جب ہمارا یہ اوپر سے پک جائے پھر پلٹ کے نیچے سے پکائیں جب یہ لائٹ براؤن دونوں طرف سے ہو جائے گی تو ہماری کچوری جو ہے وہ ہو گئی ہے ریڈی بہت تیسٹی بنی تھی اور بلکل جیسے بازار میں ملتی ہے بلکل ویسے ہی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا تھینک یو فور واشنگ اللہ حافظ